یہ دیکھئے گاجر کے بیجوں کے پیکٹ میں لے کر آ چکا ہوں یہ سوپر سیٹس کمپنی کے میں یوز کرتا ہوں موسکلی آپ لوگوں کو پتا ہے یا تو مارشل سیٹس کے میں یوز کرتا ہوں یا پھر سوپر سیٹس کے تو اس دفعہ گاجر کے بیج میں لے کر آیا ہوں آپ یہ دیکھیں سوپر سیٹس کمپنی کے ہیں ان کا بہت اچھا جرمینیشن ریٹ ملتا ہے تو چلے جلدی سے آپ ان پیکٹس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھیں کتنی کونٹیٹی ہمیں ملی ہے اور اس کے بیج بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماما دیکھیں کیا خوبصورت دو کٹولیاں لے کر آئی ہیں ایک گرین کررگی اور ایک ریٹ کررگی کیونکہ یہ گاجر ہے تو ریٹ کررگی اور گاجر کے لیوز گرین ہوتے ہیں تو ایک گرین کررگی بھی تو بہت زیادہ ٹائنی ٹائنی اور ننے منے سے اس کے بیج ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ننے منی ہی کٹولیاں لے کر آئی ہیں جلدی سے بیج کو ہم نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی کونٹیٹی ملی ہے اور یہ دیکھیں اس والے میں اپنے کیاری والے گملے میں اس کو لگا رہا ہوں جو کہ تقریباً چودہ ایچ گہرا ہے یہ آپ روک دیکھیں اس میں بہت زیادہ اچھی طریقے سے اس کی جرمنیشن سارٹ ہوگی اور بیج لگانے کے لیے کس طریقے میں نے مٹی کا استعمال کیا ہے تو اس کے اندر میں نے 50% گارڈن سوائل لی ہے 30% کاوڈنگ کامپوز اور 20% کوکو پیٹ کا یوز کیا ہے 20% کوکو پیٹ کا یوز کیا ہے تاکہ وہ اس مٹی کو سوفٹ بھی بناے گا اور کوکو پیٹ کی وجہ سے اس میں مویسٹر بھی رہے گا تاکہ ہماری سیڈ سی جرمنیشن اچھی سے سٹارٹ ہو اور اس کے بعد اچھی طریقے سے آپ جیسے زمین میں حل چلاتے ہیں اس طریقے سے دو سے تین مرتبہ اپنے گھملے میں اپنے پاڈ میں حل چلاتے ہیں اور حل چلانے کی کسی بھی آپ گارڈنگ ٹول سے دیکھیں یہی لیے ہوتا ہے اس کے بعد اچھی طریقے سے اس کی ہم سر فیس کو سموت کر دیں گے جلدی سے ہم اپنے سیڈ کے پاکٹ کو اپنے پاکٹ کو آپ کو پاکٹ سے دیکھیں اور دیکھیں کہ کچھ سے سیڈ پاکٹ سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنی بیچ کے پاکٹ کو اپنے پاکٹ کو اپنے پاکٹ سے دیکھیں اور دیکھتے ہیں کتنی کیونٹیٹی ہمیں ملی ہے میں ملی ہے بہت زیادہ چھوٹے بھی جوتے ملکل لگتا ہے جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں زیرا ہوتا ہے نا یہ چیز میں پہلے سے اسی لئے بتا رہا ہوں کیونکہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ گاجر کو گروہ کر چکا ہوں اور اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو کے اوپر میں لنک دے دوں گا یا پھر ڈسکرپشن میں لنک دال دوں گا جیسے میں نے اپنی گاجر کی ہارویسٹنگ کی تھی تو یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ زیرا ہو کیومن سیڈز ہوتے ہیں نا وہ لگ رہے ہیں تو چلیں جلدی سے اس کو میں یہاں کٹوری میں نکال لیتا ہوں اس سے پہلے کہلہ نہ کری یہ گر جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو چلیں ایک اور پیکٹ اوپن کرتے ہیں اچھے یہ ہو ماما نے بڑی خوبصورت خوبصورت سی مجھے یہ کٹورییں نکال کر دی تو چلیں دوسرا پیکٹ اوپن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں سے بھی اتنی ہی کوانٹیٹی نکلے گی یہ دیکھیں تو میں اس کو ڈائرک اسی کٹوری میں نکال لیتا ہوں تاکہ گرنے کے چانسز نہ ہو یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہمارے بیج نکل چکے ہیں باقی میں دیکھنا ہوں کہ اگر پیکٹ لندہ کوئی دبا ہوا ہوگا تو اچھا دیکھیں پوٹنگ مکشر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس میں آپ لوگوں نے زرہ سی بھی مسٹیک نہیں کرنی کیونکہ میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ last time جب میں نے گاجر کو گروہ کیا تھا وہ گاجر گروہ کرنے کا میرا first experience تھا تو گاجر تو میری اس میں بہت اچھی گروہ ہی تھی آپ کو ویڈیو ضرور دیکھئے گا یا تو میں نے اوپر آئی بٹن پر لنک دے لیا ہوگا یا پھر ڈسکرپشن پر لنک دال دوں گا تو دیکھیں کہ اس میں میری گاجریں بہت اچھی نکلی تھی لیکن کیونکہ میرے مٹی جو ہارڈ بنا لی تھی تو گاجر ترچی طریقی سے گروہ نہیں ہو سکی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتے گاجر مٹی کے اندر گروہ ہوتی ہے اگر ہم بہت زیادہ ٹائٹ مٹی بنائیں گے تو گاجر کو گروہ کرنے کا صحیح موقع نہیں ملے گا تو جیسا کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طریقے کا آپ لوگوں نے پورٹنگ مکشر تیار کرنا ہے تو ابھی اسی ریشو سے آپ لوگ تیار کریے گا تو انشاءاللہ سیٹ کی جرمنیشن بھی بہت اچھی سٹارٹ ہوں گی اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے انشاءاللہ تالہ گاجر کے بھی بہت اچھی بنائیں گی میرے پاس کٹیوریاں ہیں اندر گنے کے مڑھ میں میرا گملا ہے میرا گملا ہے آپ لوگوں دیکھیں کہ یہ کیاری نمائے چار فٹ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوا ہے چار فٹ والا یہ کیاری ہے یہ دیکھیں یہ چار فٹ والا کیاری میں دیکھیں میں دو فٹ میں ایک پیکٹ دالوں گا اور دو فٹ میں ایک پیکٹ دالوں گا اچھا دیکھیں جب ہم normal کو دوسری seeds لگاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں seeds overlap نہ ہو لیکن اس میں دیکھیں ہم لوگ roughly sprinkle کریں گے یہ دیکھیں always with the name of Allah بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس آپ لوگ یہ دہان رکھئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جگہ seed لگنے سے بالکل ہی رہ جائے اور کسی جگہ پہ extraordinary overcrowded ہو جائے یہ چیز نہیں کریے گا اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں roughly دیکھیں اس پرنکل کرتا جا رہا ہوں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے سے seeds ہیں تو آپ لوگوں کو نظر ضرور آ رہے ہوں گے میں نے کیمرے کا فوکس صحیح سے رکھا تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھتا رہے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں تو اس طریقے سے دیکھیں ہاف گملے کے اندر ہماری seedling ہو گئی الحمدللہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں سیکنڈ ہاف میں بھی seedling کو کر لوں گا تو یہ دیکھیں اب میں سیکنڈ ہاف میں بھی seeds کو لگا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے سٹارٹ کریں گے آپ لوگ ہمیشہ جب بھی اسنا کے seeds لگایا کریں تو ایک پیٹرن پر لگایا کریں تاکہ یاد رہے کوئی بھی جگہ miss نہ ہو ورنہ کوئی line رہ جائے گی کوئی جگہ پر زیادہ seed لگ جائیں گے یہ دیکھیں ویسے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا گاجر میں crowded ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا سیٹس کا لیکن ایسا نہ جب ہماری seedling انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی تو تب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک تھننگ پروسس ہوتا ہے ہم اس میں تھننگ کریں گے کہ ہمیں کون سے seeds رکھنے ہیں اور کون سے نہیں رکھنے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم اپنی seeds کو اچھی طریقے سے کور کر دیں گے اب اس میں ہم تقریباً تین سینٹی میٹر کی اوپر سے لیئر بنا دیں گے سیٹس کو کور کر دیں گے سیٹس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں جو میں نے پوٹنگ مکشر تیار کر کے رکھا بھائے دیکھیں یہ رہا اس کے اندر 50% گارڈن سوائل ہے 30% کمپوز ہے اور 20% ہم نے کوکو پیٹ کا یوز کیا ہے وہ اس لیے تاکہ سیٹس کی اوپر ایک سوفٹ لیئر بنیں اور وہ مویشٹر کو ریٹین رکھیں تاکہ ہمارے سیٹس کو جو ہے جرمینیشن ہونے کے لیے نمی ملتی رہے تو تقریباً تین سے چار سینٹی میٹر کی ہم اس کے اوپر ایک فائن لیئر بنا دیں گے تاکہ ہمارے سیٹس کو جائیں کیونکہ ہمارے سیٹس میں لگا دیئے ہیں تو اس کے اوپر ایک سیٹس میں نہیں ہونے چاہیے نہ اس میں ڈائرک دوب لگنی چاہیے نہ ہوا لگنی چاہیے تاکہ ہمارے سیٹس کی جرمینیشن کرنا خراب ہو جائے گی اس طرح سے ہم جلدی سے اس میں ایک اچھی سی فائن لیئر بنا دیں گے یہ دیکھئے چلی ہے جلدی سے میں اس کو اسی طرح سے کور کر دوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو فردر بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک اچھی سی لیئر بنا دیں گے بہت زیادہ ہیوی لیئر اس کے اوپر نہیں بنائیں گے کیونکہ اس سے ہو گا یہ کہ پھر جو ہے جرمینیشن پروسس میں مسئلہ ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ گاجر کی بیچ کتنی زیادہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس طریقے کے جو پتھر وغیرہ ہوں وہ ہمیشہ ہٹا دینے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بیچ تو بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں گاجر کے تو اگر زرہ سی بھی موٹی لیئر بن گئی ہے کچھ پتھر وغیرہ آگے تو اس سے ہمارا جرمینیشن پروسس میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہلکے طریقے سے ہم اپنی مٹی کو سیٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد اب ہم اس میں وارٹرنگ کر دیں گے اور اس کے بعد سیکنڈ پانی جب دیں گے جب ہمیں چھونے پر اوپر کی مٹی اس کی ڈرائی فیل ہو گی تو آپ ہمیشہ زینوں کے پریشر سے شاور سے پانی دالیں گے بہت سائے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سیڈ لگانے کے بعد وہ گیلن سے یا پائپ سے پانی دال دیتے ہیں سیڈ ان کے ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی سیڈلنگ سٹارٹ نہیں ہوتی اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے سیڈلنگ کرنے میں مستیک کر دیں جبکہ وہ سیڈلنگ کرنے میں مستیک نہیں ہوتی وارٹرنگ کرنے میں مستیک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پہلا پانی بہت زیادہ ہے اچھے طریقے سے دیکھیں کیونکہ پہلا پانی جو ہوتا ہے وہ فسل کی اچھی گروت اسی پر ڈیپینڈ ہوتی ہے اور اب سیکنڈ پانی ہم اس کو جب دیں گے جب چھونے پہ ہمیں اوپر کی سرپیس اس کی ڈرائی فیل ہوگی ہم نے اس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا ہم نے اس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا ہم نے اس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر یہ ڈرائی ہو گئی تو ہماری جو سیڈلنگز ہیں جیرمینیشن پروسس ہے وہ خراب ہو جائے گا مسئلہ ہو جائے گا تو اب ہم اس کو بلکل اوپن پلیس پہ ہی رگ دیں گے بے شک اس کے اوپر دھوپ آئے کیونکہ گاجر آپ لوگوں کو پتا ہے گاجر کی کوئی پانیری تیار نہیں ہوتی گاجر ڈرائی کھیتوں میں لگتی ہے تو میں نے بھی دیکھیں اس کو جسٹ بلکل اوپن رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور ڈرائی اس کے اوپر سن لائٹ بھی آئے گی آپ کو میں بلکہ دکھا بھی دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈرائی اس کے اوپر سن لائٹ آئے گی یہاں سے تو اسی طریقے سے میں نے دیکھیں یہاں پر اپنے سارے سپورٹ کو میں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تو اسی طریقے سے بھئی آپ لوگ بھی اپنی گاجر کی سیڈلنگوں کرتے رہیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سی سمجھ آگئی ہوگی یہ کس طریقے سے ہم اپنے گاجر کی سیڈلنگ کو کریں گے اور یہ دیکھیں تقریباً ڈھائی فٹ کا ہی میرا گہرا کیاری ہے تو اس کے اندر گاجر بہت اچھی طریقے سے اپنی لیندھ پوری کرے گی ورنہ اگر چھوٹا گملہ ہوگا یا چکور والے چھوٹے گملے ہوں گے تو اس میں ہمیں لیندھ پوری نہیں ملتی یا پھر جو نیچے سے پتلے ہو جاتے ہیں اس کے اندر بھی گاجر اپنی گروت کو پروپر نہیں بڑھاتی موسیقی